تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے contraceptive methods کچھ method کو ہم لوگ describe کیے تھے امید کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گے اور آپ کی notes بھی بڑھیاں سے تیار ہو رہی ہوگی انگلی contraceptive جو method ہے اس کا کیا نام تھا injectable injectable کا مطلب ساب ساب سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں ہماری body میں inject کیا جائے گا کیا کیا جائے گا inject کیا جائے گا چلیے لکھئے انگلہ جو ہے ہمارا injectable injectable دیکھیں گے اس میں these are chemical analogous to hormones یہ analogous کے یہ hormones کے analog chemical ہیں these are chemical analogous to hormones یہ hormones کے analogous chemical ہیں کیسے دیتے ہیں injectable ہیں تو کیسے دیتے ہوں گے injection given by the injection given by the injection بس ہو گیا اس میں اتنا ہی ہے ٹھیک ہے انگلی method ہے اپنی implants ہوئی ہے نا چلیے کیا ہے ہوگے کوئی بات نہیں دونو سارے کروانا ہے چلیے لکھئے implants implants کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں implants 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 دیکھو انسی آٹی میں اس کا ڈائیگرام بنا ہوا ہے ایک ایسے چھ سیلینڈر بنے ہوئے ہیں دیکھا ہے وہ ایمپلانٹس ہیں واسطوں میں کیا ہوتا ہے ایمپلانٹس کیا ہیں سمجھو یہ ہارمونز پروڈیوز کرتے ہیں ان میں کیا رہتا ہے یہ سیلیکان کے بنے رہتے ہیں کائے کے بنے رہتے ہیں اور اسے فیمیل کے فور آرنس میں فور آرنس مطلب ہاتھ میں اسکن کے تھوڑا سا نیچے پلیج کر دیا جاتا ہے یہاں پر کٹ کر کے اندر یہاں پر کیا کر دیا جاتا ہے رکھ دیا جاتا ہے جس سے یہ اس ہارمونز کی بپریت ہارمونز بناتے ہیں اور انوانٹڈ پریگننسی سے بچاتے ہیں تو ان پلانٹس کیا ہیں سمجھ گئے کیا ہیں ان پلانٹس سیلینڈر کے سمان سرچنا ہیں جو فیمیل کے فور آرنس میں لگا دیے جاتے ہیں اگر اس میں چھے سیلینڈر ہیں تو انہیں سکھ سیلینڈر والے ہیں اسی طرح ایک سیلینڈر کا بھی آتا ہے تو انپلانٹس کیا ہے سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے انوانٹڈ پریگننسی سے بچنے کی یہ بھی ایک کانٹرس ایپٹیوب میتھاڈ ہے تو اس میں لکھنا ہے یہ سیلیکان کے بنے ہوئے سیلینڈر ہوتے ہیں یہ سیلیکان کے بنے ہوئے سیلینڈر ہوتے ہیں انگلہ لکھیں گے انگلہ ایرو بنا کر کے دی جار فکس ان فور آرم آف دا فی میل اسے فی میل کے فور آرم میں فکس کیا جاتا ہے دی جار فکس ان فور آرم آف فی میل فور آرم مطلب ہاتھ میں ہنہاں آرمز میں یہاں پر کیا کر دیا جاتا ہے فکس کرنا ہے فکس کیا جاتا ہے دی جار میک دا اینالاؤگس ہارمونز یہ اینالاؤگس ہارمونز بناتے ہیں دی جار میک اینالاؤگس ہارمونز کیا بناتے ہیں اینالاؤگس ہارمونز بناتے ہیں کس کے بنے ہیں سیلیکان کے بنے ہیں یہ بھی کوششن ہے تو کس کے بنے ہوتے ہیں سیلیکان کے ان کی دو کیٹیگری ہیں لکھیں گے these are have two category ان کی دو category ہیں تو implants آپ کو دو category میں ملیں گے دو category میں divide کیا گیا ہے پہلا نمبر لکھیں گے six cylinder six cylinder six cylinder کا کیا مطلب ہوتا ہے بتاؤ six cylinder اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو cylinder رہیں گے آپ کو اس طرح سے جیسے آپ کے میں چطر بنا ہوا ہے اس میں یہ کیٹھو اس طرح کے cylinder دکھیں گے بتاؤ دیکھئے آپ اپنے ڈائیگرام کتاب میں ncrt میں اس طرح سے بنے ہوئے ہیں ہے نا ایسے ایسے تھوڑا اور اگر ایسے دیکھوگے تو وہ ایسے بنے ہوئے ہیں ایسے دکھا ہے بولو کتے لوگ دیکھے ہیں جتے لوگ نہیں دیکھیں اس کا مطلب انہوں نے ncrt کا پنہ نہیں پلٹا ہے یہ تو اس میں six cylinder یہ سارے cylinder کس کے بنے ہوئے ہیں silicon کے کس کے بنے ہوئے ہیں اور اسے ہم لوگ کہاں fit کر دیں گے six cylinder اگر implant ہے تو یہ کونسا hormones release کرتا ہے تو یہ release کرتا ہے lng20 ٹھیک ہے نا تو اس کے دورہ کیا بنایا جاتا ہے لیکنگ lng20 بناتا ہے اور lng آپ کو کل بتا دیا ہوں lng20 بناتا ہے اور lng کیا تھی ایک contraceptive method تھی یاد ہے نا contraceptive method میں lng20 بھی use ہو رہا تھا تو اگر یہ لگ گیا تو یہ بنا رہا ہے اور یہ اگر بن رہا ہے تو contraceptive method and unwanted pregnancy سے تو روکے گئے سمجھ گئے یہاں لگا دیے جس کے یہ وہ کیا produce کرے گا یہ اور اس سے pregnancy نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ six cylinder implants ہے وہ لوگ ایسا ہے اسے 1983 میں first time use کیا گیا تھا it is first time use 1983 three ھیک ہے six cylinder کو six cylinder کو nor plant بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے nor plants لیکھ لینا it is also called nor plants six cylinder کو nor plants بھی کہتے ہیں کیا کہا جاتا ہے بولو تو nor plants میں پوچھ لے گا سامانتہ کتنے cylinder ہوتے ہیں کیا بتاؤگے six ہوتے ہیں کان سا hormones بناتا ہے lng 20 تھی کہا fit کیا جاتا ہے four arms میں female کے four arms چلیے تو یہ ہو گیا دوسرا لکھیں گے دوسری اس کی category اگر ایسے بنائی ہو تو دوسرا ادھر برا ایک cylinder single cylinder ادھر لکھیں گے single cylinder ہے ایک cylinder والا single cylinder اسے implanent کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے implanent لکھئے implanent کتنے cylinder ہوں گے اس میں کیون ایک cylinder رہے گا ایک cylinder اور ایک cylinder والے کو کیا کہا جائے گا یہ کیا بناتا ہے جیسے یہ lng 20 بناتا بناتا ہے 3 keto دیزو گیس ٹیل بناتا ہے لکھیں گے it make 3 keto سلیکان کے بنے ہوئے سلینڈر ہیں جو اینلاغس ہارمونز بناتے ہیں اور انہیں ہم لوگ فیمیل کے فور آلف میں رکھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اس پرکار کا ایک ہارمونز پروڈیوز کرتے ہیں جو کی کانٹرسیپٹیو ہوتے ہیں سکس سلینڈر ہیں تو اسے نور پلانٹس کہتے ہیں یہ لنگ ٹونٹی ٹائپ کے بناتے ہیں فرس ایک سلینڈر کا ہے تو اسے انپلانٹس کہتے ہیں اور یہ تھری کیٹو ڈیجو گیسٹرول بناتا ہے تو یہ ہو گیا انپلانٹس تو یہ بھی ایک پرکار کی کانٹرسیپٹیو میتھڈ ہے سمجھ میں آگئی بات انگلی میتھڈ لکھیں گے انگلی کالزیتی بتاؤ کیمیکل کیمیکل تھی چالو کیمیکل دیکھ لو کیا ہے کیمیکل میں کچھ کیمیکل یوچ کریا جائیں گے جو اسپرم کو کیا کر دیں گے کل کر دیں گے ٹھیک ہے نا لکھئے کیمیکل میتھڈ کیمیکل میتھڈ لکھیں گے اس میں سم کیمیکل یوچ اسپرم کو مارنے کے لیے کچھ کیمیکل یوچ ہوتے ہیں سم کیمیکل یوچ اسپرم کو مارنے کے لیے کچھ کیمیکل یوچ ہوتے ہیں جیسے جیسے جنک سلفیٹ جیسے جنک سلفیٹ یہ بھی کوششن آ چکا ہے جیسے جنک سلفیٹ جنک سلفیٹ سٹرک ایسیڈ سٹرک ایسیڈ بورک ایسیڈ ایٹی سی جنک سلفیٹ سٹرک ایسیڈ بورک ایسیڈ آدھی اس پرکار کے کیمیکل سے اسپرم کیا ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں ان میں بورک ایسیڈ والا ابھی آیا تھا لے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے کیا کوششن رہتا ہے کہ نبلگیز میں سے کون سا ایسیڈ اسپرم کو کل کر دے گا تینوں دیا ہیں تو تینوں لگاؤ گے تینوں میں سے کوئی ایک دیا ہے تو اسے لگاؤ گے ٹھیک ہے اب ان سارے چیزوں کو اپیوک کر کے کچھ کریم کچھ جیلی کچھ فوم بغیرہ بنا دیے جاتے ہیں جو مارکٹ میں ایبلیبل ہو جاتے ہیں اس کے اندر واسطوں میں یہی کیمیکل رہتے ہیں لکھ دینا جیسے جیسے اسپرمی سیڈل جیلی اسپرمی سیڈل جیلی اسپرمی سیڈل جیلی اب آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے جیل ہے اس جیل کو کیا کریں گے اس جیل سے اسپرم کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے تو اس جیل کا یوز کر کے سیکسول انٹرکورس کریں گے تو اسپرم جائیں گے تو لیکن وہ کچھ سمیہ بعد کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے اسی پرکار مارکٹ میں مل سکتا ہے اسپرمی سیڈل کریم مل سکتی ہے اس کریم کو کیا کریں گے یوز کریں گے سیکسول انٹرکورس کے دوران اور اس کریم کے قارن کیا ہو جائے گا اسپرم مر جائیں گے اسی پرکار اسپرمی سیڈل فوم ان سے بھی کیا ہو جائے گا اسپرم کل ہو جائیں گے تو اس پرکار سے یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کی کیا کر دیتی ہیں بولو اسپرم کو کل کر دیتی ہیں تو یہ بھی ہو گیا سمجھ میں آ گیا کیمیکل میں مینلی کون کون سے کیمیکل ہیں جنگ سلفیڈ بورک ایسیڈ سٹرک ایسیڈ یہ کیا ہوتے ہیں اسپرم کو کل کر دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ جیلی کریم فوم بغیرہ کے فوم میں مارکٹ میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جو انوانٹڈ پرگننسی سے بچاتے ہیں ٹھیک اوکے ہے چلیے آنگے لکھتے ہیں انگلہ ہے سرجیکل میتھڈ سائد یہی ہے بولو لکھئے سرجیکل میتھڈ سرجیکل میتھڈ لکھیں گے لکھیں گے اسے کروا دیا جاتا ہے it is the terminal method of family planning یہ family planning کی پریوار نیوجن کی انتیم method ہے پریوار نیوجن کی انتیم method ہے ٹھیک ہے male or female لکھیں گے surgical method male اور female دونوں کے لئے ہو سکتی ہے لکھیں گے it is both for male and female یہ male اور female دونوں کے لئے ہے پر دو میں سے کسی ایک کو ہی کروانا ہے اگر وہ couples ہے پتی پتنی ہے تو دونوں کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے دو میں سے کوئی ایک surgery کروائے گا تو وہ unwanted pregnancy کے لئے contraceptive method کا کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں دو method ہیں تو دونوں male اور female کے لئے الگ الگ بناتے ہیں جیسے female ہے اور male ہے تو دونوں میں الگ الگ نام دیے گئے ہیں ٹھیک ہے نا بتاؤ ایک ایک آپ نے سنا ہوا tubectomy اور ایک ہے vesectomy سنا ہے نام چلیے tubectomy اور vesectomy سنے ہو tomie جہاں بھی سبد لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے cut کرنا ٹھیک ہے نا اس میں female ہے تو ہم کسے کیا cut کریں گے بتاؤ fallopian tube اگر آپ نے fallopian tube cut کر دی تو آپ جانتے ہیں gamete کا transfer رک جائے گا بولے تو obam اپنے جہاں سے چلے گا جہاں اسے جانا ہے وہاں نہیں جا پائے گا راستہ کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا اور اس میں ہم لوگ کسے cut دیں گے vast diferencia وہ بھی پتا ہے آپ کو کی male gamete کا transfer کرتا ہے تو وہ بھی male gamete کے transfer کو کیا کر دے گا روک دے گا تو اس میں لکھیں گے ایسی بناو پہلے surgical method male female male میں female کو tubeectomy اور female میں vasectomy tubeectomy vasectomy لگ گیا اس میں اس میں لکھ دینا fallopian tube cut fallopian tube cut اور اس میں لکھ دینا vas diferencia cut اس والے میں vas diferencia اور اس والے میں fallopian tube fallopian tube دونوں میں ایسا کرنے سے کیا ہوگا male یا female میں کسی میں بھی اگر ہم نے cut لگایا ہے تو اس سے کیا ہوگا gamete کے transfer نہیں ہوگے ٹھیک ہے نا کیسے جسے اس کو دیکھو اس میں دیکھو یہاں پر دیکھو یہ مالو oberi ہے یہ کیا ہے یہ یہ نا fallopian tube اب کیا کر دیا گیا اس کو cut کر دیا گیا یہاں سے تو evolution ہوگا ober آئیں گے لیکن کیا اب یہ یہاں آ سکتے ہیں اور ادھر سے sperm بھی جائے گا تو کیا کبھی یہ مل پائیں گے نہیں اسی لیے یہ کیا ہو جاتی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ irreversible ہو جاتی ہے لگ بھر ٹھیک ہے نا چلی تو یہ ہو گیا اسی طرح واس ڈیفرینسیا والی گیمیٹ ٹرانسور کرنے والی کو کٹ دیتے ہیں ٹھیک چلی یہ سمجھ میں آگیا اس طرح سے کرتے ہیں لکھیں گے اس میں نیچے دونوں کے لیے لکھنا بس میں نے ٹیوب اکنومی واس اکنومی بتا دیا انگل لکھیں گے ان بوت میل این دونوں میں ہی گیمیٹ ٹرانسور کو روکتے ہیں ان بوت میل این فی میل این سٹاپ گیمیٹ ٹرانسور ان بوت میل این فی میل سٹاپ گیمیٹ ٹرانسور میل و فی میل دونوں کو کیا کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں اچھا یہ بھی آپ کو نہیں سوچ نا ہے کسی وقت کو کی ایسا کرنے سے sexual drive ہے نا quietus act میں کسی بھی پرکار کا کوئی change نہیں آتا ہے لکھیں گے no change in sexual life sexual life میں کسی بھی پرکار کا کوئی change نہیں آتا ہے no change in sexual life sexual life میں کوئی change نہیں آتا ہے ٹھیک ہے process کیسی ہو جائے گی approach irreversible لکھ لی نا process irreversible تو ایک بار cut out کر دیا ہے تو پھر اسے جڑوانا تھوڑا سا کیا ہے difficult ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہم لوگوں نے finally ساری contraceptive method دیکھ لی ٹھیک ہے ایک بار پھر سے یاد کر لیتے ہیں سب سے پہلی ہمارے پاس کیا تھی natural yet traditional method جس میں ہم کسی بھی پرکار کے کوئی اپکرن کا یوج نہیں کرتے تھے تین category میں انہیں بھی divide کیا گیا تھا پہلے number کی تھی periodic avistances اس میں کیا ہوتا ہے کہ دس سترہ کے بیچ میں اگر sexual intercourse اول method ایجا کولیسن سے پہلے پینس کو باہر کرنا تیسرا number کیا تھا lactational aminoria یہ کیا ہوتا ہے milk feeding کے دوران پرو لیکٹین ہارمونز کے قرآن لگ بھگ پانچ سے چھ مہینے ڈیلیوری کے بعد تک پرگن منصور سائیکل نہیں آتی اور اولیوسن نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری method کیا لیکن یہ سب میں high risk تھا دوسرے number پر بولو barrier method میں کوئی امروز اتپن کراتے تھے اور اس کی سب سے اچھی method کونسی تھی condoms تھی male female دونوں کے لئے available تھا اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتی یہ سب سے اچھی چیز تھی کیونکہ یہ unwanted pregnancy کے ساتھ STD sexually transmitted disease سے بھی بچاتی تھی یہ سب پچھلے lecture میں بتایا جا چکا ہے اس کے بعد بولو کونسی method iud intrauterine device کچھ ایسی چیزیں جنہیں ہم لوگ uterus میں fix کر دیتے ہیں جس کے قارن وہ وہاں سے انالواغ hormones یا کوئی بھی چیزیں بناتی ہیں جیسے iud میں کیا کیا تھا بتاؤ سب سے لائپیز لوپ تھا فیجیکل بیریئر کی طرح کاری کرتا ہے لکھوایا ہوا ہے اس کے بعد نان میڈی کے بعد کیا آیا تھا کوپر ریلیزنگ میں نے تین لکھوا تھے کوپر ٹی کوپر سیون ملٹی لوڈ تین سو پچھتر یہ کوپر ریلیز کرتے ہیں پھر اسی طرح ہارمون ریلیزنگ والے تھے ہارمون ریلیزنگ میں بھی دو لکھوائے ہیں گولو کون سے روجسٹر سٹ اور LNG 20 تو یہ سب ابھی ہم لوگوں نے جتنا بھی پڑھا آیا اور آج جو آپ پڑھے ہو یہ سب کیا ہیں کانٹر سیپٹیو میتھڈ اب مال لو کوئی بھی بیتی کانٹر سیپٹیو میتھڈ یوز کر رہا تھا پھر بھی اسے پرگننسی ہو گئی جو اس کی انوانٹیڈ پرگننسی ہے وہ چاہ نہیں رہا تھا کہ پرگننسی ہو گئی تو اب اس کے لئے کچھ کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ہے اور اسے کہتے ہیں MTP جرنل سی بھاسا میں عورسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عورسن کہتے ہیں تو MTP کرنے کی کیا میٹڈ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورسن یا MTP کے لئے ایک لیگل کارن ہونا چاہیے انتہ یا بھارت میں پوری طرح سے بین ہے ایک پرکار کا کرائم ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی نہیں ہے یا کسی دو بچے لڑکیاں لڑکیاں ہو گئی تو وہ سوچے کہ ہمارے پاس لڑکا نہیں ہوا چلو عورسن کروا دیں یہ سب کرائم ہے کیونکہ ہم ابھی پہلی بتا چکے ہیں لڑکا ہے لڑکی ایک سمان تو اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ MTP کی کون سی میتھڑ ہے MTP کی جتنی میتھڑ ہوتی ہیں سب نردائی تا پور وق ہوتی ہیں اس میں کرویل میتھڑ ہیں ایک دم نردائی بن کر ہی ابورسن کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلی جو لکھیں گے MTP MTP پورا نام لکھیں گے Medical Termination of pregnancy سمان کا کیا abortion یہ جو abortion ہے یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک ہم نہیں چاہتے تھے اچانک ہو جائے جیسے کوئی فیمیل تھی وہ پریگننٹ ہوئی اور وہ اس بچے کو پالنا چاہتی تھی گیس ٹیشن پیلیڈ پورا کر دیلیوری کروا کر اسے پالنا چاہتی تھی لیکن اس کا دو مہینے تین مہینے میں ہی miscarriage جیسے کہتے ہیں miscarriage ہو گیا تو وہ کیا کہلائے گا abortion کہلائے گا لیکن وہ چاہ کر نہیں ہوا ہے وہ اچانک ہوا ہے ایک یہ ہوگا اور دوسرا ہوگا جو ہم خود سے کرواتے ہیں تو اس کے بھی ہم دو category divide کرتے لکھئے abortion کی دو category بنائیے ایک ہے spontaneous spontaneous اور دوسری ہے induced دوسری کیسے بتاؤ induced induced کا مطلب خود سے اور یہ induced والی ہی MTP ہے یہ تو اپنے سے ہو گئی نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک ہے اس میں لکھ دینا sudden and self اچانک وہ سویام ہو جاتی ہے اچانک اچانک وہ سویام اور یہ induced کا ہے medical termination ہے medical termination hospital میں ڈانکٹروں کی دیکھ ریکھ میں اور صلاح پر ہو گئی یہ اچانک ہو جاتا ہے کبھی کبھار جیسے ڈانکٹر بولا precaution کرنے کے لیے بھاری بجر نہیں اٹھانا ہے کام نہیں کرنا ہے اور ایسے لوگ کر دیئے بتا چلا pregnancy جو تھی خراب ہو گئی سمجھ رہے ہو تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ کروانا والا ہے خج سے چل ایک data ہے ncrt کا لگا کے لکھیں گے note ncrt کا data دیا وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے 20 میں لگ بھت 40 سے 50 million کتنا 40 کتنا ہی ہے 40 سے 50 million ایک سال میں abortion ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے 45 45 45 لکھ لیں 1 million equal to 10 لا ایسے لگ بھا 50 million کتنے abortion ہوتے ہیں یہ کل pregnancy کا ایک بٹے پانچ مہ بھاگ ہے لکھیں گے it is the one why five part of total pregnancy یہ بھی dیا ncrt میں ایک بٹے پانچ مہ بھاگ ہے یہ کل pregnancy کا ایک بٹے پانچ مہ بھاگ ہے مطلب آپ سوچئے کہ اگر پورے بسو میں 100 pregnancy ہوتی ہیں کتنی 100 تو ایک بٹے پانچ مہ مطلب کی 20 لوگوں کا کیا ہو جاتا ہے abortion ہو جاتا ہے 100 میں 20 تو 200 میں 40 اتنی لوگوں کا abortion ہو جاتا ہے کم ہے کیا زیادہ ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک data جو آپ ncrt میں ہے اگر آپ پڑھ کے آئے ہوں گے تو ملا ہوگا کون 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 پڑھا ہے کہہ رہنہ کہ پڑھ کے آیا کر ہو کہ نہیں پڑھ تو آگئی ncrt اس کے کس کے پاس آئے ncrt تو کہ کل رکھے ہو پڑھ نہیں ہے لکھا یہ چیز ٹھیک ہے چلیے اب یہ تو بات ہو گئی تو ہم یہ تو اس کی بات کریں گے نہیں ہم اسی کی بات کریں گے کیونکہ ہم کو mtp پڑھ نا تو medical termination کی کیا method ہو سکتی ہے ڈاکٹر کیسے abortion کرتے ہیں medical termination بھی ٹھیک ہے چلیے لکھیں گے method of mtp mtp ki method mtp ki method ru 486 smithristone یہ کیا ہیں یہ progestron کے inhibitor ہیں جیسے کوئی دوائی کھاتا ہے اس میں یہ chemical ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں progestron کو inhibit کر دیتے ہیں بولے تو progestron کے amount کو کم کر دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ progestron endometrium کو maintain کرنے کے لئے آوست ہے سمجھو جیسے کسی کو pregnancy ہو گئی ہے نا یہ اب ہر مہینے menstrual cycle جب ہوتی ہے menstrual cycle اس میں endometrium ٹوٹ کر گر جاتی ہے لیکن جب pregnancy ہو جاتی ہے تو یہ endometrium کو maintain کر دیتا ہے progestron progestron اسے مجبوط کر دیتا ہے اور یہ ٹوٹ کر کے نہیں گرتی ہے اور pregnancy روک جاتی ہے نو مہینے تک cycle نہیں آتی ہے تو پھر کیا ہوا تو یہ endometrium maintain ہو گئی اسے maintain کون کرتا ہے progestron progestron hormones کیا کرتا ہے اس endometrium کو بنائے رکھتا ہے کہ یہ ٹوٹ کر نہ گرے تو جرہ سوچو اگر کسی نے یہ دبائی کھا لی اور اس کا level کم ہو گیا تو endometrium ٹوٹے گی پھر سی سائیکل چالو ہو جائے گی پر نیس ختم ہو جائے گی تو اس پر دبائی کام کرتی ہیں ان دبائی کو کھانے سے progestron hormones کا level کم ہو جاتا ہے اور اس کے کم ہونے سے endometrium ٹوٹ جاتی ہے اور endometrium کے ٹوٹنے سے پونہ menstrual cycle سٹارٹ ہو جاتی ہے اور pregnancy ختم ہو جاتی ہے اگر pregnancy ختم ہو گئی تو mtp ہو گیا medical termination pregnancy abortion ہو گیا آگئی بات سمجھے تو یہ پہلی method ہے پیلز چلو اس کو بناو لکھو جلدی سکھ دوسری method دیکھیں دوسری دیکھیں دوسری saline infusion saline infusion ہو گیا وہ اس میں کیا کرتے ہیں saline مطلب ہوتا ہے salt water salty water نمکین پانی اس میں کیا کریں گے uterus میں یہی saline water ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں saline water inter in uterus ڈالتے 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 def equal نمکین ڈالتے ڈال名 موسیقی ہم آسموسس ہونا ٹھیک ہے بن گیا چلیے انگلہ دیکھتے ہیں ویکیوم ایسپیریشن ویکیوم ایسپیریشن ویکیوم ایسپیریشن کیا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی میتھرڈ کو یوج کر کے بیوی کو اندر مار دیئے اور اس کے بعد بیکیوم سے اسے کھیچ لیتے ہیں ویکیوم مطلب کھیچاؤں پیدا کرنا لکھیں گے بائیدہ کی ویکیوم فیٹس ویڈرا بائیدہ ویکیوم بائیکیوم کے دوارا فیٹس کو باہر نکال لیا جاتا ہے بائیدہ ویکیوم فیٹس ویڈرا کیا کر لیا جاتا ہے ویکیوم ویکیوم جانتے ہو نا کھیچاؤ ہے نا تو کھیچاؤ پیدا کر کے بچے کو کیا کر لیا جاتا ہے باہر کر دیا جاتا ہے سرجکل سکیپنگ یہ کیا ہے کھوریدنا بچے کو مار کر کے کوئی سرجکل یل اسٹومنٹ کو پیوک کر کے اور وہاں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے نکال لوں ایسے کوئی چیز ڈالو پساؤ اور پکاڑ کے کھیچ لو ہاتھ نکل آئے گا پیر نکل آئے گا گوڑ نکل آئے منڈی نکل آئے سب ایسے نکال لیتے ہیں تو یہ ساری میتھوڈ کیسی ہیں نردائیتہ پوروک ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہو گیا بارہ ہفتے سے پہلے کا عورتہ صدQ-7 بارہ ہفتے سے پہلے کا عورتہ سیوڈ ہے بارہ ہفتے سے پہلے کا آبورشن سیف ہے انگلہ 12-24 ویگ بارہ سے چوبیس سبتائے کے بیچ ڈاکٹر کی افسکتہ ہوتی ہے بارہ سے چوبیس بیگ پر ڈاکٹر کی افسکتہ ہوتی ہے بیٹوین 12-24 نیڈ آف ڈاکٹر ڈاکٹر کی افسکتہ ہوتی ہے آفٹر 24 بیگ چوبیس سبتائے کے بار چوبیس سبتائے کے بار یہ پونتہ آسورکشت ہے چوبیس سبتائے کے بار یہ پونتہ آسورکشت ہے آفٹر 24 بیگ it is completely unsafe آنگے لکھیں گے بیٹوین ٹو 12 ویڈ 24 بارہ سے چوبیس کے بیچ میں بارہ سے چوبیس کے بیچ میں بیٹوین ٹو 12 ویڈ 24 اتھوہ اور اینی کنڈیشن آف ایم ٹی پی یا ایم ٹی پی کے کسی بھی کیس کے لیے یا ایم ٹی پی کے کسی بھی کیس کے لیے اور اینی کیس آف ایم ٹی پی یا ایم ٹی پی کے کسی بھی کیس کے لیے پرموکھ کارن ہونا چاہیے have any have any have any reason ہے نا have any reason given by the written given by the doctor doctor کے دورہ لکھا گیا written given by the doctor doctor کے دورہ لکھا گیا doctor لکھ کے دے گا کہ بھئیہ اس کو یہ دکت ہے تب ہی وہ یہ ایم ٹی پی کروا سکتا ہے یا abortion کروا سکتا ہے یعنی کہ موہ سے بتا دو کہ ایسے ایسا ہو رہا اس لیے کروائے دے رہے ہیں جیسے for example جیسے 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 mother have any problem ممبی کو کوئی پرابلم ہے mother have any problem ماں کو کوئی پرابلم ہے fetus handicap fetus بکلانگ ہے fetus handicap fetus بکلانگ ہے abnormal growth abnormal ماں نے آسمان نبردھی abnormal growth any syndrome اسے کوئی syndrome ہے down syndrome patao syndrome clean filter syndrome کسی بھی پرکار کا syndrome ہے تو ڈاکٹر لکھ کے دے گا کہ بھئیہ دیکھئے آپ اس کا ایم ٹی پی کروا سکتے ہیں اسے کوئی ایسی بیماری ہے ہے اگر ہے تو اسے کیا کروا دو terminate کروا سکتے ہیں اس سے دکت ہوتی ہے جو پیدا ہوگا اس کو بھی دکت اور جس کے یہاں ہوگا اس سے بھی دکت اس لئے ڈاکٹر بھی اس چیز کے لئے سلائے لکھ کر کے دے سکتے ہیں کہ بچے میں abnormality ہے اسے syndrome ہے handicap ہے تو آپ اس کا کیا کروا سکتے ہیں termination وہ legal ہے اس کے بعد illegal ہے یہ crime ہے ٹھیک ہے تو اسے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا بولو MTP بولو سمجھ میں آ گیا ہے نا بارہ بارہ ہفتے سے پہلے کا ہے تو وہ بھی safe ہے ہے نا لیکن ہمیں ایسا کرنا ہی نہیں ہے ہم اسی لئے ہم نے شروع chapter میں بتایا تھا sex education بہت ہی ضروری ہے ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے تو ایسی کوئی اب market میں تو دیکھو ایسا ہے کہ medical store میں کوئی جائے گا تو اسے kit ملے گی ہنا وہ یہ نہیں پوچھے گا کئے مہینہ ہے کتنے مہینے کی pregnancy اس سے کیا مطلب ہے آپ بولے MTP kit دے دو تو وہ آپ کو 3-4 روپے کی kit دے دے گا اس میں 3-4 دوائیاں رہیں گی بولے گا ایک ابھی کھا لیجئے گا ایک سام کھانا ہے اور ایک ویجائنہ میں رکھنا ہے ایسے بتا دے گا بس ہو گیا ٹھیک ہے اس سے کیا ہو جائے گا pregnancy تو کتم ہو جائے گی ہو سکتا ہے bleeding چال ہو گی کتک تک کی pregnancy تھی safe بھی تو نہیں ہے ہنا تو یہ سب ڈاکٹر کی صلاح میں ہی کرنا چاہیے ہنا اگر آپ سکتا ہوتی ہے تو یعنی اس کو مجاک نہیں بنا لینا چاہیے کہ کبھی بھی انوانٹڈ سے ونٹی ٹو کھا لیے آئی پیلز کھا لیے جب من پڑا تو کھا لیے ٹھیک ہے اب سوچو کیسے ہوتا ہوگا اب آپ نے دیکھا کہ انڈومیٹریم جڑ یاتی ہے اب کوئی دوائی کہاتا تو پوری انڈومیٹریم نے ٹوٹ کے آتی ہے تو کیا bleeding نہیں ہوتی ہوگی bleeding زیادہ ہو جائے گی تو جان نہیں جا سکتی ہے کیا جا سکتی ہے اسی لیے ان دوائیوں کا یوج تب ہی کرنا چاہیے جب ہم ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں ہوں یہ نہیں کہ کبھی بھی کھانے لگو کیسے بھی چلیے تو یہ ہم لوگوں نے MTP کو بھی بتا دیا پہلے ہم لوگوں نے کیا دیکھا contraceptive method unwanted pregnancy سے بچنے کے طریقے کیا کیا تھے اور اب ہم لوگوں نے دیکھا medical termination of pregnancy کے کیسے کاؤسے method ہے اب بات کر لیتے ہیں STD کی STD مطلب sexually transmitted disease ہم لوگ ابھی تک میں کیبل ایک ہی بیماری جانتے ہیں AIDS کے بارے میں کہ وہ sexually transmitted ہوتی ہے AIDS کے جیسے ہی بہت ساری بیماریاں ہیں جو sexually transmitted ہیں اچھا اسے ہمیں ایسے پڑھنا اس چیپٹر کو disease کو ایسے پڑھنا ہے کی بائیرس کی الگ پڑھنا ہے بیکٹیریا کی الگ پڑھنا ہے اور پروٹو جوہ کی الگ پڑھنا ہے کیونکہ اگزام میں ایسا بھی آتا ہے نیم لکیت میں سے کونسی بیکٹیریا سے ہونے والی بیماری ہے نیم لکیت میں اسے کونسی بائیرس سے نیم لکیت میں پروٹو جوہ والی ایک سکھ ہے چلیے لکھیں گے STD STD پورا نام لکھ لیجے گا sexually transmitted disease STD STI RTI جس سب اسی کے نام ہیں کیا نام ہیں تینوں کے پہلا کیا لکھے فل فارم اس کا sexually transmitted disease اس کا کیا ہو جائے گا sexually transmitted infection اور reproductive tract infection سب وہی ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں تھوڑا سا دیکھنا ہے لکھیں گے دی جار also called veneral disease انہیں veneral disease بھی کہتے ہیں انہیں veneral disease بھی کہتے ہیں دی جار also called veneral disease اسے veneral disease بھی کہتے ہیں transfer 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 through کیسے کیسے فیلتی ہیں transfer through نمبر first لکھیں گے sexual intercourse sexual intercourse sexual intercourse اسی hospital میں use کر دیں جو یہ بار بار اسی پہ پیسنٹ پہ use ہو رہی ہے اس پہ لگائے پھر اس کو لگا دیئے پھر اس کو لگا دیئے تو اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے infection اور mother to fetus it's بھی mother to fetus جاتا ہے ہے نا تو لگ دیئے mother to fetus ماں سے ماں سے بچے میں ٹھیک ہے mother to fetus اوکے اب اب ہمیں ایک ایک کر کے بیماریاں لکھنا ہے تو تین ٹائپ کی بیماریاں پڑھنا ہے لکھیں گے کون کون سی پڑھو گے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے bacterial کون سی پڑھو گے بتاؤ bacterial پھر viral اور پھر proto جو یہ ہمیں بیماریاں پڑھنی ہیں ایک ایک کر کے پڑھیں گے کل پڑھیں گے بیکٹیریا سے الگ virus کی الگ proto جو کی الگ ایسے نہیں کہ ایک ساتھ پڑھ لیں کوئی بیماری AIDS لکھ لیے پھر اس کے بعد سپلیس لکھ لیے جس کا جو من پڑھ لکھتے جا رہے ایسے نہیں بیکٹیریا سے کون کون سی ہو رہی ہیں بیرس سے کون کون سی ہو رہی ہیں پرو جو بس اسے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اور چیپٹر بچے گا ایک آر دو روج میں چیپٹر ختم ہو جائے گا اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے ہیں اب یہاں 20 سے آئی ہوئے ہیں تو پہلے پیچھے کے چیپٹر کو دیکھ لیجئے پھر آنگے چلتے دیکھتے جائیے آپ کو ویڈیو ملتے جائیں گے اور اچھی بات میں پہلی بتا دیا ہوں کہ وہ ہی پڑھا جا رہا جو آپ کے پاس لکھا ہے تو آپ کی نوٹ اگدم آپ کو کیا ہو جائے گی یاد ہو جائے گی تب ہی آپ کے اچھے نمبر آپ آئیں گے باقی بات سال بار تو پڑھے ہی ہو پڑھتے ہی تو دیکھو مجاک میں نہیں تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر پورانے بچوں پوچھ رہنا کہ انہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے ہم تو ہی ہی ہے نا تو ایسا نہ کرو اسے دیکھو